موسیقی 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 اگر وہ جو سپاہی یہاں پر یہاں سے صرف چھار سو قصد کے فاصلے پر شہید ہوا اگر اس کے نام کے ساتھ شیخ عبد الرسول حل سمالانی ہوتا تو شاہد وزیر علیہ صاحب اس کے پاس جاتے اس کے نام کے سامنے شیخ کا لفت نہیں لگا تھا آج ایک شیخ شکار کے لیے آیا اس کو چھار سو کلومیٹر دون جا کے خدا حافظ کرنے گئے یہ خدا حافظی اس کے جنازے میں بھی ہو سکتی تھی وہاں جایا جا سکتا تھا اگر شیخ عبد الرسول اللہ نچاری ہوتے تو شاہد وزیر علیہ اور قرآن کے لوگ اس کے فاتحہ پر جاتے وہ ایک غریب عمید نچاری تھا اس کے نام کے ساتھ شیخ عبد الرسول اللہ نچاری نے لکھا گیا اگر محمد نصیب الشہزادہ جو شہید ہوا اس کے نام کے ساتھ عبد النصیب الخاکڑ ہوتا شیخ عبد النصیب الخاکڑ ہوتا تو شاید حکومت کے لوگ اس کی بڑے نام کی وجہ سے اس کے گھر جاتے ہیں کس کس کا نام کے ماں ہوں کون سا لاش کون سا لاش کا نام ذکر کروں یہاں پر اسی طرح منظور حیمد ہے عبداللہ ہے حضرت حلی ہے کہ سارے بلوچستان کے فرزن تھے کل ہم جب ان کے جنازوں پر جب ان کے فاتح خوانی پر گئے وہاں پر ماں سوائے ان کا ماتم ہے بلوچستان میں ہر دوسرا شخص ایک دوسرے کے غم میں شریک ہے لیکن اگر بلوچستان کے عوام کے غم میں کوئی شریک نہیں تو وہ یہ ایک حکومت اور اس کی قابینہ ہے جو بلوچستان کے فاتح خوانی سے دکھ سے دل سے زخموں سے پیاس سے دکھ سے جوہے وہ بے خبر ہے جام ہے جام ہے جام حکومت جام ہے جام ہے جام حکومت جام ہے ہم ان کو یہ بتانے کے لیے رہے ہیں جناب والا حکومتیں ایسی نہیں ہوتی اور بلخصوص جمہوری حکومتیں اب مجھے پتا نہیں ہے کہ جمہوریت کا کتنا آت ہے اس منصبوں پر لوگوں کو پٹھانے میں کچھ جمہوریت کا آت ہے کچھ اور بھی آت ہے جس کی وجہ سے بلوچستان آج مسلسل زباد کی جانے پڑھ رہا ہے یہ جو احتجاج ہے یہ رسمی ہے اس میں اپنے اپنے عوام کو تکلیف نہیں دی یہ آدھے بلوچستان کو بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ پورے بلوچستان کی نمائندگی ہے یہاں پر جو جماعتیں ہیں وہ پورے بلوچستان کی نمائندگی کرنے والی جماعتیں ہیں اس کے بعد بھی اگر یہاں پر لوگ کوش کے ناخل نہیں لیتے تو یہ سر کے عوام سے بڑھ جائیں گی یہ عوام کا سہلاب ہوگا پھر یہ بیریئر جو سفید چوٹا سے نظر آرہا ہے یہ عوام کے غیث و غزب کو اور سہلاب کو روک نہیں سکے گا اس دن سے ڈرے جب انیس سو نوے اور کانوے اور بیانوے میں سوویت یونن کا سوال ہوا تو رومینیا میں بادشاہوں کے گھروں میں گھر کر لوگوں کو نکال دیا گیا کئی بادشاہوں کی لاشے تک نہیں ملی ہم بلوچستان کو اس جگہ تک لے جانا نہیں چاہتے لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری شرافت ہے ہم نے لوگوں سے وادے کر کے ووٹ لے کر آئے ہیں ہم جب جاتے ہیں ہمارے الکھوں میں لوگ پوچھتے ہیں پینے کے پانی کا کیا ہوا ہمارے اس آفٹیٹل میں دعویات کا کیا ہوا ہمارے بچوں کے لیے جو اٹارہ لاکھ پچیس لاکھ بچے بائے ہیں ان کی تعلیم کا کیا ہوا استاذ کدھر ہے یہ سڑکیں چوٹی ہوئے اس کا کیا ہوا ہم جواب دیتے ہیں جناب ہم تو بھی ہیں ہم اپوزیشن میں ہیں لوگ تو یہ نہیں جانتے ہیں کہ آپ اپوزیشن میں ہیں لوگوں کو ایک تاریخ کا علم ہے کہ یہاں پر اپوزیشن اور حکومت بلوستان کے عوام میں درد اور غم میں وہ شریک ہوتے تھے یہ پہلی دفعہ ہے کہ اپوزیشن کو جو ہے یہاں پر کچھوت کی طرح جو ہے ٹریٹ کیا جا رہا ہے آپ کے دیکھا ہوگا ہم اندر سے کچھیں وہی سے ہمارے ساتھ جو روئیہ رکھا گیا یہاں تک پہنچنے میں جب ہمیں آنے ہی نہیں دیا گیا تو آپ اندازہ لگائیں اسی طرح آج تک ہماری مشاورت ہماری باتیں اور بلوستان کی تعمیر اور ترقی کے حوالے سے ہماری سوچ اور فکر بلوستان کے کسی منصوبے میں میں شامل نہیں اسی لیے اٹھارہ مہینے سے اگر بلوستان کے عوام پور پیاس بے روزگاری خودکشی اور خودکش دماغوں میں مر رہے ہیں ہم آپ لوگوں سے معافی مانگتے ہیں بلوستان کے عوام خدا جانتا ہے ان ساری تکالیف میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہم آپ کے کرفتار ہیں ہم ہر گھر میں ہر دفتر میں ہر مجلس میں جا کے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے دکھ اور درد اور غم کم ہو لیکن کیا کریں کہ آپ کے دکھ اور درد اور غم اس لیے کم نہیں ہو رہے کہ یہاں پر ایک سوئی ہوئی حکومت ہے اس حکومت کو آپ کی کوئی فکر نہیں یہ چالنس کیمات پر کربشر اور بندر پاک پر توجہ دینے والی حکومت ہے یہ مرشیہ فروفی کے خلاف لاکھ پانچ کرنے والے نوجوانوں کو مذاکرات کے لیے نہیں بلا سکتی بے روزکاروں کو اسے بات چیت نہیں کر سکتی کھل اتنا بڑا ڈراما ہوا بروشستان ایک صدر مملکت جسے پاکستان کی آئینی طور پر وہ کہتے ہیں ایک قسم کا he is the father of nation وہ ریاست کا باپ ہے بروشستان میں لاشے گری اس کو اتنا تک نہیں پتا تھا جب اس کو وزیراعلا اور گورنر کا نام کہیں اب نہیں اس کو بروشستان کی آلات کا کیا ہے اس کو نصیب جان کی شہادت کا سنی اللہ جان کی شہادت کا یا میر جان کی شہادت کا کیا سے کرو کسی نے اس کو بتایا بھی نہیں کہے باپا یہ بینڈ باجے دو دمامے شادیانے جو سبی میلے میں اس کو ہم ختم کرتے ہیں سبی میلے کے جو تاریخی روایات تھی یہ سوبے کی اس وطن کی بروشستان کی خدا جانتا ہے ستن سالوں سے بدقسمتی اور بدبختی ہے کہ آج سبی میلے میں کہتے ہیں بیڑ بکریوں اور ممیشیوں کے کاربار کے لیے اس کو بتس کیا ہے سبر پاکستان کی تقریر بھی بیڑ بکری وزیراعلا کی تقریر بھی بیڑ بکری گورنر کی تقریر بھی بیڑ بکری اے بابا بروشستان کے لیے جو میلہ ہوتا تھا میں آپ کو بتاؤں گا جو بروشستان کی تاریخ سے نہ آکف ہے آپ نے ورلڈ اکنومک فورم پر ہم سنا ہوگا سنا ہے آج جو ڈیوز پر آثار ہوتا ہے پوری دنیا کے سیاسی لیڈر معشد فیشتدان سیاست مدار ناجوان خواتین سیول سوسائٹی تنگ ٹینکس کو بھلائے جاتا ہے کہ دنیا میں جو معشد ہے اس کو کس طرح انسان دوست بنایا جائے کیسے معشد کو پہتر بنایا جائے قوموں کے رابعین مابین معاشی اور معاشرتی تعلقات کو معشد کے ساتھ جوڑا جائے یہ تاریخی طور پر چھاکر اعظم نے ورلڈ اکنومک فورم ڈیوز کا کنسکت سولوی اور ستاروی صدی میں دیا یہ ہمارا جرگہ ہوتا تھا یہاں پر قبائل کی تکالیف یہاں پر افغانستان سے لوگ یہاں پر ایران سے لوگ یہاں پر اندوستان سے لوگ آتے تھے اپنے ڈپلومیٹس آتے تھے یہاں پر باتشین ہوتی تھی یہاں پر مقالبہ ہوتا تھا کہ قوموں کی معاشی اور معاشرتی مسائح کیا ہیں یہ بیٹ بکریوں چھوڑا جائے ہوتے تھے ہاج سبیل میلے کو ماں سبائے بیٹ باجے اور وہ تو کاٹ چاپنے ان کو نہیں جاتا ہے کسی پتہ نہیں پرانے وزید عزت کے بھی کاٹ چاپنے یہ 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 کمرانی کی جو ہے خدا کی قسم کیا کہتے ہیں انتہا درجے کی جو تنصر نہیں کہتے ہیں یہ اس کی نشانیاں ہیں کہ بلوچستان اس میار تک پہنچ گیا ہے کہ صدر پاکستان یہاں اترتا ہے یہاں سے جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں بلوچستان کی آراخین سے مقامہ کروں گا کہ بلوچستان میں یہ دماغیں کیوں مڑ رہے ہیں بلوچستان میں یہ استرابٹیو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ان شودہ کی فاتحہ حالی کے لیے جاؤں گا وہ جاز میں اترتا ہے جاز میں چڑھتا ہے دو چار غلط نام بول کر کہ واپس چڑھا جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس مند سب سے بری اس زمان سمجھتا ہے ہم نے یہ جو بات ہیں واضح کی ہمیشہ کہ اس مجمع کا مقصد کیا ہے خدا وائد شاید ہے ایک شخص کے خلاف نہیں ہے ہم نے کل پر سو بھی کہا آپ کو کہ بلوچستان کے کسیر جہجی مسائل ہیں بلوچستان انتظامی اور معاشی جمعود کا شکار ہے بلوچستان میں پوک اور پیاس بڑھ رہی ہے بلوچستان کی یہ بیوروکریسی جو یہاں سے پچاس پیچر کے خواستے پر ہے